میں احالیانِ بازکوٹی کو اور پورے موزا قتیل ہونکو اس خوبصورت اجتماع کے انعیقات پر مبارک بات پیش کرتا صرف تعداد کو دیکھ کر کسی مجلس کی اہمیت کو ناپا نہیں جاتا دیکھائیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کی قیفیت کیا ہے اور یہاں تو اجتماع بھی خوبصورت ہے اور دلوں کی قیفیت بھی اس وقت جعبت پر ہے میں جب حضرات کی دانتیں سن رہا تھا حضرت مولانا کا خطاب سنا تو میں کچھ ماضی کی یادوں میں گم تھا تشبیش بلاد زمسیز میں یاد کرتا اس تشبیش کو واقعیت پہ محمول نہ فرمائیے گا صفا اور بروہ پہاروں کے درمیان ایک پتنی کی زمین اس پر ایک اللہ کی بندی کے پاؤں لگے تو قرم کو کار اٹھا انہ صفا والمربا من شعائل اللہ صفا اور مربا کو اس نسبت کی وجہ سے قیامت تک کے لئے شعائل اللہ بنا دیا اور شعائل اللہ بھی ایسا بنایا کہ فرمایا کہ اے زائد مقا تم حد کے لئے آئے یا تم عمرے کے لئے آئے جب بھی آئے اس طرح دور کے دکھا جس طرح میری بندی دور آپ آپ سارے سائبانے دل ہو کسی کے دور لگانے سے اللہ کو کیا غرض ہو سکتی ہے کیا غرض ہو سکتی ہے دور سے غرض نہیں ہے اپنی بندی کی اس اداہ کو دیکھنا خدا چاہتا ہے میری بندی دوری کیسی ہے اور آپ نے یقینا پڑے لکھے دوستوں سارے اور فرمایا ہوگا صرف دوڑنا ہی نہیں جہاں کھڑے ہوگے انہوں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا کہا اے زائد مقا تُو بھی وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور پیچھے مڑھ کے دیکھا وہ تو اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جنابی اسماعیل کو دیکھ رہی تھی اب زائد مقا حاج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا کس کو دیکھتا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا وہ اس اللہ کی بندی کی یاد کو تعدہ کر رہا ہوتا ہے اور اوپر خدا خوش ہو رہا ہوتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ نسبت کیسی چیز ہے یہ مقامات کو کتنی شان اور کتنی ریفظت آتا ہے مقامات کو بیٹے مقامات کو بخاؤ приш Firma